پاکستان، انڈیا، نپال اور بنگلدیش سے جو لوگ بھی وزٹ ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اگر ان کا پاسپورٹ کے اوپر سنگل نام ہے تو اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ ٹھیک کروا لیں کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کا لاسٹ نیم بھی پاسپورٹ کے اوپر ایڈ ہونا چاہیے اگر آپ کا لاسٹ نیم پاسپورٹ کے اوپر منشن نہیں ہے آپ کا نام جو ہے وہ سنگل انٹر ہے پاسپورٹ کے اوپر سنگل لکھ ہوئے تو آپ اسے ٹھیک کروا لیں اس کے بعد دبائی کے وزٹ ویزا کے لئے اپلائی کریں چاہے دبائی کے ٹریول سنگل سنگل نام پر آپ لوگ اپلائی کریں گے جب تک آپ کا پاسپورٹ نیم سنگل ہوگا آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا پاسپورٹ کے اوپر ایک اڈریس ہے تقریباً سب پاسپورٹ کے اوپر ڈسٹرک جو ہوتا ہے جو خاص سٹی ہوتا ہے وہ منشن ہوتا ہے باقی ڈیٹیل اتنی خاص منشن نہیں ہوتی صرف سی این آئی سی نمبر منشن ہوتا ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جو بھی آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے اس کے اوپر یا باقی ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کا جو بھی ایڈریس منشن ہے وہ آپ کا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہونا چاہیے اگر آپ کا پاسپورٹ کا ایڈریس اور باقی ڈاکومنٹ کا ایڈریس میچ نہیں کرے گا کہیں بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کا ویزا اس صورت میں بھی ریجیکٹ کر دیے جائے گا یہ اب ایک نئی اپ ڈیٹ ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب آپ کے باقی ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کا ایڈریس جو ہے ویریفائی کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جب بھی تو بیوزیٹ ویزا کے لیے آپ اپلائی کریں ستمبر دوزار تیس کے بعد تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دفع اپنے پاسپورٹ اور باقی ڈاکومنٹ کو چیک ضرور کر لیں کیا آپ کا جو ایڈریس ہے وہ باقی ڈاکومنٹ اور پاسپورٹ کے اوپر سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کا ڈاکومنٹ سیم نہیں ہے تو پہلے اسے سیٹ کروائیں اس کے بعد ویزا کے لیے اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا امیر ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے جس کو لائک ضرور کریں ملتے نہیں آپ ڈیائر کے ساتھ اللہ حافظ